یہ عراق کا واقعہ نہیں ہے یہ خادم کراچی میں رہتی تھیں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں نہیں سیدو شہدہ کی چانے والی تھی یہ اس دنیا کی بات ہے یقین مانو میں زیادہ ان چیزوں کے پیچھے جانے والا بندہ نہیں ہوں کم تین کیسز میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو کراچی کی کیسز ہیں بعض اوقت میں عراق اور ایران کی واقعہ سناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں محران یہاں کراچی میں کوئی دم نہیں ہے بہت دم ہے بھائی اہلِ بیت کے چانے والی یہاں بھی ہیں ایسے نہیں کراچی میں ہم سا ہر جگہ ہے اہلِ بیت کے چانے والے ہیں میں کراچی اس لیے کہا رہا ہم لوگ کراچی بیٹھے ہیں اس لیے اس لیے اس لیے میں رول فنڈی مل اور میں فیصل آباد پرانے نئے علاقے سب میں ہیں چانے والے ہیں ملتانم سب میں تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ رحمتیں اہلِ بیت ہے تھا ان کی نظر آئے لطف اب ہم پہ نہیں پڑھ رہی نہیں آنا اگر ہم اہل ہیں ابھی بھی پڑھیں اگر ہم اہل ہیں تو ابھی بھی پڑھیں اگر ہم اہل ہیں تو ابھی بھی پڑھیں ایک دعا منجلس پڑھنے کیا جگہ پر ایک بند خدا مجھے لے گیا اس نے بعد میں بتایا میری ماں زاکرہ ہے جس کے آپ منجلس پڑھنے آئے شیوہ احمد اللہ لفاخر کی بات ایک دو باتیں ہم نے مان کے بارے میں سناتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے کاموش کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرو تو اس نے پھر مجھے سنایا کہا مولا میری والدہ کا انتخال ہو گیا تھا جدہ میں تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا انتخال جدہ میں ہو گیا تھا میں ہم کو پاکستان لگی آئی تھا جو خود پیاری میں کام کرتے تھے تو کہنا کہ میں ڈیڈ بوڈی جب پاکستان لائیا اور پاکستان میں اس لئے لائے کہ میری والدہ نے وسیعت کی تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کرنا تو کہنا کہ اب وہ جنگ ہو رہی تھی ایران اراک کی تو ہم تو لے جا نہیں سکیں تو کہنا کہا کہ میں جدہ سے اپنی ماں کی جنہ سے وہ لے کر کراچی لے آیا میں نے کہا میں یہاں امانتاً دفن کر رہا ہوں جب بھی مجھے موقع ملا میں لے کے جاؤں گا خود پیاری میں تھی کہنا کہ ہم لے کے آئے جنہ پیاری ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب آپ کسی کو کوفن لے کے جاتے ہیں تو وہ ویٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس بوڈی کا پسند کتنا ہے کہ وہ ویٹ ہوا تھا وہ میں یاد تھا کراچی لائے ان کو دفن کر دیا پھر اس کے بعد کہنے گا ایک ٹائم کے اوپر جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم ہو گئی میں فالن اراک پہنچا ان سے بتا رہا ہے میری ماں کا جنازہ منتظر ہے بڑی چک چک لے دے کہنے گا بلاخر ہمیں پرمیشن مل گئی کہنے گا جی زن وہ قبر کھودنے لگے کہنے گا کہ میرا ایک آفیسر تھا اور وہ ہماری مکتب فکر کا نہیں تھا کہنے گا کہ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو مٹی ہے نا یہ میری ماں کو ٹچ نہیں کرے گی دو سال بعد نہیں گو بیس سال بعد بھی کھو دو گئے نا میری ماں کی مٹی میری ماں کی لاش کو مٹی ٹچ نہیں کرنے والی تو اس نے کہا کہ دیکھو اسی باتیں نہیں کرو ماں کی محبت سب کو ہوتی ہے لیکن اس طرح باتیں نہیں کرو کہنے گا میں تو ان کو بزا دوں میری ماں کی لاش کو مٹی نے چھیڑا میں دین چھوڑ دوں تھا اس نے کہا کیوں ایسی باتیں کرو کہنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ صرف عبادت میں دیکھا ہے اگر اس کی بھی لاش خراب ہونی ہے تو میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر میں تو کھر ہی نہیں سکتا حقیقت ہی ہے تو کہنے گا کہ خیر وہ مینیجر نے اس کو سمجھایا نہیں ایسے نہیں کرو یہ کرو وہ کرو کہنے گا ہم نے دو سال بعد داش نکالی ہے اور ہم عراق لے کر گئے ہیں کہنے گا مولانا خدا شاہد ہے مثلا میں اپنی طرف سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہنے گا مولانا دو سال میں صرف دو کلو بزن کم ہوا تھا ہاں اگر ہمیں جنازہ مثلا بہتر کلو کا دفنایا تھا نا تو ستر کلو کا ہم نے واپس نکال آئے جنازہ دو سال کہنے گا اتنا فریش تھا کہ وہ جو مینیجر وہاں پر کھڑا تھا اس نے کہا کہ بھائی تو تو کہہ رہا تھا مٹی میری ماں کی لاش کو کچھ نہیں کرے گی تو کہنے گا مجھے تو لگ رہا ہے ان کی روح کو بھی کچھ نہیں کیا مجھے تو لگ رہا ہے روح ہے ابھی اندر کہنے گا کیا تو چہرہ اتنا فریش ہے کہ جیسے روح بھی باقی ہے ابھی مٹی تو چھوڑو جسم کو کچھ کرتی اس کے بعد بھی عجیب کہانی ہے میں کیا کروں میں تھا بار بار دل چاہ رہے تو سا بتا دوں بھائر یہ کہنے گا میں پہنچا ہوں وہاں عراق پیپرز لے کے میں باہر آیا کہ اب میں نکالوں کوفن کیسے نکالوں مجھے عربی نہیں آتی یہ لوگ اتنا کہنے گا ایک آدمی آیا ہے میرے پاس کہنے گا کیا ہے تم کوئی لاش لائے ہو کیا کہنے گا ہاں میں لے کر آیا ہوں کہنے گا لاؤ پیپر دکھو کہنے گا میں نے اس کو پیپر دکھا ہے وہ لے کہ فورن ٹرمنٹ کی بیلڈنگ میں چاہرہ گیا کہنے گا میں پریشان کہ میں تو باہر آ چکا ہوں گویا چیک آؤٹ کر چکا کہنے گا پریشانی کے عالم میں ائرپورٹ جانے لگا تو انہوں نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا تم کیسے اندر آ سکتے کہنے گا سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہوگا تھوڑی دیر میں دیکھا وہ بھائی کوفن گاڑی کے اوپر باندے ہوئے لے کر آ گیا کہنے گا چلو کہنے گا چلتے ہیں بھائی اس کو پتا تھا کہاں جانا ہے وہ لے کے گیا وہ جہاں پہ جانا تھا کربلا یا نجف پہلے روزے کے اس نے چکر لگایا کہنے گا میں اس کو مسلسل کہہ رہا ہوں بند خدا چکر لگانے میں دیر مت کرو جلدی سے چلو قبرستان مغرب ہونے والی ہے ہم رہنا جائیں پھر ساری رات کہاں رکھیں گے ہم کہنے گا وہ میری سنتا ہی نہیں تھا کہنے گا نہیں یہ عدب ہے اس کا عدب یہ ہے کہ ساتھ چکر لگانے ہوں گے کہنے گا چکر لگوا ہے قبرستان پہنچے کہنے گا میری حالت یہ خراب کہ بھائی لاش دفن ہونی ہے قبر کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے گورکن چاہیے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کہنے یہ بس وہ بندہ لے کے مجھے وہاں پہ کھڑا کرتا ہے قبرستان پہلے سے یہ گورکن تیار کھڑا ہے اور بس اس نے جا کے وہاں پہ کھاڑی لگائی کفن اتارا اس کو کہا دفنا ہو تو اس نے دفنا دیا دفنانا شروع کیا کہنے تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے کام نے بڑھتے جا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے تھوڑی دیر میں تلقین کا ٹائم آیا تو کیا اچانک کہنے گا یاد ہے ہم نے تلقین تو میں لائے نہیں اپنے ساتھ میں کیا پڑھوں گا اب تلقین تو کہنے گے کہ تھوڑی دیر میں ایک سید آئے میرے پاس کہا میں پڑھوں گا کہنے گے سید نے اتنا جلال تھا کہ میری حمد نہیں ہو ان کو بلوں تم نامحرم ہو اب کیسے اتر گئے اندر کہنے گا میری حمد نہیں ہوئی وہ سید نیچے ہوتر گئے انہوں نے جا کے تلقین بھی پڑھا دی کہنے گے تلقین پڑھائی تو اس وقت تک میری حالت غم کے مارے ختم ہو گئی تھی بس جب مٹی ڈالنا شروع کیا تو کہنے گا مجھے کچھ یاد نہیں رہا میں مٹی پہ گر گیا میں رو تھا کتنی دور رویا اللہ جانتا ہے کہنے گا بس جب میں جب رو کے اٹھا ہوں نہ وہ گورکن نہ وہ ٹیکسی والا نہ وہ سید کہنے گا میں پانچ دن تک پتہ نہیں چار دن تک کتنے دن تک میں وہاں پہ روکا ہر دن میرا ہر وقت یہی کامتا میں لوگوں کے باس ٹیکسی ڈائیور کے بارے پوچھتا تھا ہر ایک سے ٹیکسی ڈائیور تھا مجھے ایرپورٹ سے لے کر آئے بندہ نے پیسے بھی نہیں لیا مجھ سے باہاں کا چند حصل آئے تھا کہنے پیسے تو لے لیتا کہنے گا مجھے کوئی نہیں ملا بنتا اور میں ایسی ہی گھر آگیا